حضور علیہ السلام جی حدیث پاک ہے حضور فرمائیں تا تُلْقَحُ الْمَرْعَةُ لِعَرْبَئِنِ عموماً کیمپن عورت سے نکاح کرا جیتی چار چیزیں جی بنیاد نہ تھیں فرمائیں تا لِجَمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَلِمَالِهَا وَلِدِينِهَا حضور فرمائیں تا کہ نکالا کرے گنے وقت عموماً عورت جو ظاہری حسن نیراجے ظاہری نصف خاندان نیراجے مال و مطاپن نیرییں حضور فرمائیں تا وَلِدِينِهَا دین پن نیراجے اللہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فیصل و دین مطف فرمائیں حضور فرمائیں تا فَذْفَرْبِ ذَاتِ دین تَرِبَتْ يَدَا اللہ جو نبی رشاد فرمائیں نکالا کرے اگر دیندار عورت ملے تو بس دیندار فشٹ چوئیس پہلی پسند دیندار اگر ظاہری مال نیرے نے رشتوں قائم تھے ہو تو مال کے کوئی بقاتا نہیں مال قائمی رہی واری چیز نہیں ظاہری حسن و جمال خوبصورتی نیرے نے نکاتے ہو تو خوبصورتی کوئی عبدی نہ ہے ان کے پر سوال اچھے ای چیز پر ختم تھے واری ہے فرزور فرمائیں تا اگر دین ہوں دو دین تو دین ان کے دنیا میں پڑھ ان قبر میں پکمہ چیز لیٰذا دینداری نیرے نے رشتوں قائم کرا جی دینداری عرب جو پڑھو مشہور شاعر ہے ابو الاسوت الدولین ایک روڑی پنجے اولاد کے پنجے پتریں کے بیروکرین ایک نکال کے پے پتر پن میں بٹھاوا پنجے پتریں کے چاہے کہ مو جو عامت وڑو احسان ہے اولاد عرض کریئے ہیں تو حضور کلان ہوئے ہیں ہاں احسان جا پے آئے ہو احسان جا والد آئے ہو ایک لی پے جا ایک لی والد جا اولاد ملتے بے شمار احسان ہوئے تھا انہیں کوئی شک نہ ہے کہ ہاں احسان جا محسین آئے ہو احسان مت احسان کیا فرمائیں تا گھرمائیں تا اگل احسان جا پا جا محسین آئے ہو کہ مو جو آمت احسان ہے آج جنم پھٹیا پڑھا ہیں آج جنم پہلہ پڑھا ہے آمت اہمین مو جو احسان ہے آج جنم پہلہ پڑھا ہے آج جنم پھٹیا پڑھا ہے اولاد عرض کیوں اپا حضور اسان جو جنم تھے ہو تین پٹیا اسان متے آن جو احسان آئے سمجھے میں اچھی تھی گا اسان جو جنم تھے ہو وڑی لاد سے ہیں وڑی محبت سے ہیں وڑی شفقت سے ہیں آئیں اسان جی پرورش کیا اسان کے پالے پوسے ولو کیا اسان جا ہر ناز اپاڑیا سمجھانوں کی اسان جی جنم پٹیا اسان متے آن جو احسان آئے پڑھ آئیں جو دا اسان جی جنم کے نا پہلا آن جو اسان متے احسان یہ گالت سمجھے میں نہیں تھی اسان جلے ہوا سینا تا آئیں احسان کیا کہتے ہیں آئیں جو دا اسان جی جنم کے نا پہلا آئیں اسان متے احسان کیا تو جلے اسان جو جنم نہ تھی ہو تو کو آئیں احسان کیا کہتے ہیں اب اُرْ اصوط و دولی عرب جو شائر ہے پھر جی پترے کے جو کوئی جواب جنے یہ جواب آئیں مولا کر ایک نی عبرت ہے جواب نیدیا نے چین کہے مجھے اولاد آج جنم کے نا پہلا آمتے مجھو احسان ہی ہے کہ آئیں جنے نکادی تیاری کہیں موکے شادی کرنی ہوئی آئیں شادی نہ کریں عورت تلاش کہیں آئیں ایکنو شائر ہی ہیں آئیں شائر حسن نیرے میں وڑو دلیر ہوئے شائر ہوئے وہ قوی ہوئے عدیب ہوئے ظاہری حسن نیرے میں وڑی مہارت ان کے مہارت حاصل ہوئے وہ گنے وقت کھانی نین مطا کلام جوڑیں گنے وقت کھانی رخصار مطا کلام بنائیں گنے وقت کیجل لبو لہجے مطا سجی قویتہ جوڑیں گنے وقت جسم جسمانیت مطا سجو کلام جوڑیں شائر وڑو ماہر ہوئے حسن نیرے میں کہ جی اولاد پیچھے ہیں کہ آؤ ہوں یہاں شائر ہے عرب میں اونچی خاندانیں جو عورتوں مجھ ساتھیں نکالا کر تیار ہوئے پرچھے آپ نہ ظاہری حسن نیرے ہو نہ اونچو خاندان نیرے ہو مجھو آمدیں آج جنم کے نام پہلا احسانی ہے کہ آؤ نکالا کریں عورت ایری تلاش کہیں جو کو آج خاصی ماہ بنی سکے یہ مجھو آج جنم کے نام پہلا آمدیں احسان عورت ایری تلاش کہیں نکالا کریں جو کو آجی خاصی ماہ بنی سکے اولاد نہ کریں خاصی ماہ کر بنیں جیوٹے ہوئے دین دین ہوئے دین ہی پاگڑا وقت سو ہے وڑی مشہور گالا کہ اگر مہتر ہوئیں نیک تو تو اللہ اولاد نیک دے مہتر نیک ہوئیں سیکنوں میں سال ہوں گے حضرت خاجہ بختیار کاکی خاجہ گدگدین بختیار کاکی پہلو ڈی مدرسے میں آیا استاز کے سورو سترو سفارہ پہلے جنی قرآن جب موٹے سنائے ہوں کٹھی اکیر ہو دین چوندہ ماہ بختیار کاکی مدرسے میں تو پہلو ڈی پاگڑا کے ہوئے ہوں یعنی علی بات آسان آئے پڑھا انہیں قرآن جب سورو سترو سفارہ استاز کے اگر سنائیں استاز پچھیں بچہ کتا یاد کی حضرت بختیار کاکی جہدہ مجھا ماں صاحبہ کینکہ قرآن جب سترو سترو سفارہ یاد ہوا کہ ماں روج پڑھ دا ہوا تو ماں جی بھورے میں ماں جی شکم میں رہی کر انہوں پر ماں وٹائی تھی سفارہ یاد کیانکہ لہذا اولیاء اکرام جی فیرس کھانی نہیں رہو پھوٹیا ماں جو کردار کی رہنے کردار نظر اچھی گئے میرے روی خواجہ بختیار کاکی پہلو ڈی پندرسی میں آیا سفارہ سوائے ہوں زندگی جی عوستہ سٹھ پاسٹ ورین جاتے ہیں ماں جی عوستہ پچیاسی نیو جی قریب ہے خواجہ بختیار کاکی جی انہیں عوستہ میں خواجہ بختیار کاکی پھوڑی والدہ کی پھوڑی ماں کی جاؤں کی ماں مومت اللہ جو کرم تہنے رہو اچھ سٹھ پاسٹ ورین جو کیوں سے ہیں چین وٹا ہوس سمبھاری ہوئے یعنی بچ پنچھڑی اور جوانی کی گھوش آئی ہوئے کی سمجھ آئی ہے کی شعور اور عقل آئی چین وٹا کرے اچھ مجھے پاسٹ ورین جی عوستہ تھی اے مجھے پاہ ہتری لمی جمار میں موٹ رہ کرے تہجو جی نماز اچھ سوڑی ناچھوڑی ماں کے جائے تھا گیر خواجہ بختیار تھا ماں اللہ جو کرم تہنے رہو سٹھ پاسٹ ورین جا تہجو جی نماز منجبک جی گال رہے فجر زہر اثر مگریب اشاہ جی گال رہے تہجو جی نماز آئی پوچھتا تہجو جو جو تہجو جی نماز اشاہ جی نماز پڑی مارو سمیر ہے اوہ ورین اتھی کریں پڑے خانس کرے ہڑو سیارو ہوئے تہمیں پانی تھدو برف جیڑو پٹلی راج جو پیرو جو اتھی کرے فجر جی نماز نا فجر کی پینا اصور جی وقت پڑے اتھی کرے تھدے پانی سے وضو کرنو انہیں پور رب جی بارگاہ میں سجدوں کرنو نفر پڑنا ان کے تہجو جو جی تہجو خاجہ ساتھ کہتا ماں صاحبہ سٹھ پاسٹھ ورین میں اجلی سوزی موٹا کرے تہجد نہ چھوٹے اللہ جو کرنے رہے ماں چھو بیٹا یہ کمال تو جو نہ ہے پتر یہ کمال مو جو ہے عرض کریں ہوں ماں صاحبہ کوئی شک نہ ہے کوئی شک نہ ہے کہ پولا جی کامیابی کھٹیا ماں جو کلا لے کردار دو پر ماں چھتا سمجھائے آجو کمال کی اگر ظاہراً چاند کہا نہیں ہے کہ سیاری جی تھدی راتے میں اُتھی کریں تھدی پانی سے حضو کریں نماز آؤں پڑا ہی ہے یعنی چھوٹا کمال آ جو ہے ماں سجدہ آؤں کی آئیں چھوٹا کمال آ جو ہے ماں نندر قربان آؤں کی ہے چھوٹا کمال آ جو ہے ماں صاحبہ خاجہ بختیار کاکیجہ والدہ جو کوئی جواب بھی ہے تھا سونجھ کلم سے لکھے جی کابل جمل ہو کہتا بیٹا ہوں جو کمال ایڑی گیتے ہیں کہ جلے تو جو بچپن ہو انہیں کو بھرے سوڈی جو کوئی جو کوئی کھیر پیاری جی مدت آئے جو کوئی چھاتی سے لگائے جی مدت آئے اے کتبت بھی آؤں توکہ چھاتی سے کوئی لگائے ہو پہلو وضو کرے ہوئے ہم دفعہ جلے جلے تو کہ گھیر پیارے ہو وضو کرے پیارے ہوئے تھے جو کمال آئے پھر تو اٹھا تھا جو جو سجدوں گزان آئے کردار ہوئے ماں ہوئے نیک اولاد نیک بنے صرف ماں جو جو عمل دخل نہ ہے بلکہ پی جو پر پیجی کے لیانے کی ذمہ داری ہے بر چونکہ ترپیہ وضارے پو تو ماں کرے پہ ہوئے اولاد جو کاروبار میں ہوئے بچہیں نہ کرے رزق روزی لا دوڑ دکھ میں ہوئے تو وضارے تو وقت جو کوئے بچہیں کے ماں دے انہی کاروباری مشہور چاہتا کہ پچھے جی پہلی سکول کو پہلو مدرسو ماں جی گود ہے ماں جی گود ماں نیک ہوئے اولاد نیک اللہ تعالیٰ ضرور عطا فرمائے حضرت خاجہ باہدن ذکریہ ملتانی رحمت اللہ علیہ یعنی بٹے کور جوان آئے عرض کے حضور نکا کرنی ہے شادی آؤں مجھو رشتو مجھو پیغام پیش کرے رہے ہوئے ہیں خاجہ باہدن ذکریہ ملتانی رحمت اللہ علیہ ان جوان کے برابر سنوے ہیں ظاہرہ نیک ہے نماز روزے جو پاگند ہے حق حلال جی مکمل تمیز ہیں لہذا آپ چاہتا کہ اگر تو جڑو جوان مجھو شہزادی لکھ کر اتنوں کے رشتو مانگیں تو تعاون سمجھا دو کہ تو ہر حساب سے برابر ہی ہیں لہذا انہوں کے رشتو منظور ہیں خاجہ باہدن ذکریہ ملتانی رحمت اللہ علیہ جو ساہبزاد وڑو ساہبزاد آیا اچھے عرض کری ہیں تاپا حضور اے ان فلان جوان کی مجھو بین جو رشتو دنا ہے چھتا ہاں وہ نیک ہے جوان نیک ہے پاکے شہزادی لکھ کریں اے نیک جمعی نیک داماد مل دو ہوئے تو پاہ رشتو ٹکر آئے انہوں پہ آن جی نیکی انہیں جی دینداری دیسی کریں انہیں رشتے لکھ کریں جہاں کریں ساہبزاد آجیوں کے حضور آئیں جہاں کی نیک چوتہ انہیں نیک سمجھی کریں جہاں کی آئیں مجھو بین جو رشتو آئیں والدہ یہاں کی حق ہے مجھو بین جو رشتو کریں جو آنکے حق ہے انہوں کی موکنہ ودارے ہی سمجھی سکوتا کہ کلا بہتر یعنی کلا مناسب رشتو ہے پاکے اگر آئیں ان جوان کی نیک سمجھوتا تو ساہبزادو عرض کہیں کہ موجی نظر میں ہی نیک نائے آؤ ان کے نیک نتو سمجھاؤ جسے کہ ہر حساب سے آؤ ان کے پابند جو ہے جو حضور نیک نائے آؤ ان نیک نتو سمجھاتے ہیں جو کارنی ہے کہ آؤ ایک وقت ان کے جو جو حضور نیک نماز چالو تھے اور امام تکبیر تحریمہ چاہیں گھر میں جو موسم ہو یہ جوان مضو کرے انہیں پینڈ دے کپڑے جے دامن سے ہی پینڈ متے وہاں سر ہو گئے دیں گھر میں ہو رہی ہو وہاں سر ہو انہیں تیمے امام تکبیر تحریمہ چیویوں سے انجی تکبیر تحریمہ چھوٹی ہوئی گال کے توجہ نڈنائے تکبیر تحریمہ چھوٹے ہی تو جوان حضرت باؤدن زکریہ ملتانی جب فرزن چاہتا کہ ابا حضور مجھے نظر میں ہی مارو نیک نائے جو کو واسرو وجیلا کرے تکبیر تحریمہ چاہتا آجی مجھے سلفو سالہ ہی جی نظر میں او بندہ نیک نہیں جو کو تکبیر تحریمہ نماز جگال نہیں وقت بندیریوں نماز حالی وی سینہ پہلی تکبیر فقط چھڑے ہیں سستی ہے نا پر ٹھوڑوں کی واسرو وجی میں یہ چیز رہی ہوئی چونکہ یہ جوان نیک نہیں تو وہ انہی جی نظرے میں آجی مجھے نیکی بھلا کے درجے میں پہلے وقت پہ ان کے نیک سمجھو نیک چھو پر سلفو سالہ ہی جی نظر میں نروہی انہی جو پیمان نہرے نیکی کی ماں پہ جو یہ تک نیک نا ہے رشت ہو نا جنو چونکہ یہ جوان نیکت ہارے ساف سے نیک ہو پن جرا کھی بستو تھے پہ ہی ملتان میں جائی بزرگ نکری جوان نکری بھی بیا بزرگ انہی وٹی تربیت میں رہو شیخ نیمت اللہ کرمانی نالو آیو انہی وٹی جوان رہو تھوڑے دیو سودھی اکنی مطر سودھی انہی جی تربیت میں انہی جی نگرانی میں رہو انہی اکنی عرصے پھوٹیا شیخ نیمت اللہ کرمانی جوان کے چون میں بھتر نکانا ہے کہ جو حضور نکا جی امید خریب پر تلاش میں آپ کو دیندار عورت ملت لکا کرنی ہے شیخ نیمت اللہ کرمانی چہتا یقیناً تو کہ نکالا کر دیندار عورت جو تلاش کرنی ہے کیونکہ تم ہر حساب سے نہیں کہیں انہی تم اکنے عرصے سے موجی تربیت میں مو وٹے ہیں تاوتوں کے مکمل جھانچوں ہے تو کہ تو نیک ہی ہے نیک ہی ہے اگر تو کہ نیک عورت جی تلاش آئے نکالا کریں تو شیخ ساتھ جاتا ہے جوان مجھے نظر میں ایک لی شہزادی ہے شہزادی ہے ایک لی مجھے نظر میں انہی وڑی نیک ہے تو جی ساتھیں میچتی ہیں تو جی زندگی میں تو جی ساتھیں برابر رہی سکیں انہی اندار جی نیک پائی ہے مجھے نظر میں انہی نیک کیڑی ہے ایسے چاہاں شیخ نعمت اللہ کرمانی دیتا ہے نیک کیڑی ہے ایسے چاہاں فرمیتا ہے نیک کیڑی کہ سبو جو تحجو جی نماز ہوتی ہیں جو رہی بھائی شہزادی تحجو جی نماز سبو جو ہوتی ہے تو تحجو جی نماز پڑی کرے انہی یہ عادت ہے کہ قرآن جی تلاوت چالو کرے قرآن جی تلاوت تحجو جی نماز پڑی کرے قرآن جی تلاوت چالو کرے فجر جو ٹائن کیوں فجر جی نماز ادا کے فجر پڑی کرے وری پاچھو قرآن چالو گر جو کم کاج کر رہو ہے گر جو کم کاج تیرسو ہی چالو ہے زبان پاچھو قرآن چالو حافظ ہے سجو قرآن جی نیک اہلی کہ سجو قرآن قرآن پاک کیوں چھہزار چھس سو شہاست مکمل آئے تو ان کے یاد ہیں انہی والی نیک تاجد بٹا کرے قرآن چالو کرے شیخ نعمت اللہ کی رمانی جاتا جوان انجی آدھ رہتا ہے کہ سیران پوئی پی فیلو سجو قرآن پڑی کرے روچ جو سجو قرآن قرآن جا تھری سفارہ روچ مکمل پورا کرے انہیں پوئی ناشتو کرے ایڈی نیک ہے جوان چاہتوں کے حضور اگر ہے ہنہ انداز جی نیک خاتون ہوئے تو یقینا مکن انجی ساتھیں رشتو منظور ہیں پیغامیوں منظور کے ہو شادی کے نکاح تھی ہوئے اللہ سبارک و تعالی نوازیں رب اولاد عطا فرمائے نیک جوان کے نیک شہزادی کے اللہ پتر عطا فرمائے پتر جو جنم تھے ہو عموماً بچہ دنیا میں قدم رکھے اٹھے روندے روندیا چھے تھوڑی وار سوڈی بچوں جوان جی کے رہے بچوں پیدا تھے ہو رونے جو ہی سرسلو چالو چھو سے بند نہ تھے ہو تھوڑی وار سوڈی بچوں روے کو مانٹ کریں چپ نکے بچوں رونے جو بند نہ کھیں چپ نکے بچوں رونے جو بند نہ کھیں سجوڑی نکری بچوں بے اوڈی ہوگو رونے جو ہی سرسلو چاری بچوں رونے جو بند نہ کھیں ماتھ نہ کھیں چپ نکے دم بھینا کرے وارہ سیکھے ہو تاویس ڈورہ ڈینے وارہ سیجنوں حکیم حکمہ آیا تبیر ڈاکٹر موالک پر پنجی صاحب سے علاج کیوں نہ کہہ جو علاج کم آئے ہو نہ کہہ جو دوا کارگر صاحبی تھی نہ کہہ جو دم بھیروں کم آئے ہو رونے جو سرسلو بڈی ترینوڈی کیوں سرسلو چالو مائتو رایا کر پریشان تھی ہو بچوں رونے جو بندتوں کریں کوئی علاج کم نہ آئے ہو کوئی دوا کم نہ آئے ہو آخر تکلیف کرو ہے چندریاں جو بچوں زبان سے چاہیتا نہ سکیں کہ مو کی تکلیف ہے رونے جو سرسلو چالو علاج جو باہر بچیں جی بیماری جا حاصل کھانے باہر معالج فن پہ جی صاحب سے علاج کہہ جو علاج کارگر نہ کہہ جی دوا کم نہ تری او ڈی آج تری او ڈی انہیں تلاش میں حکیم کی بولائیاں معالج کی بولائیاں ایک درویر سے ملاقات تھا ایک فقیم سے چہرے پتے نور اٹھے ہیں جوان جی اکھ بڑے ہیں ان مزرگ میں کہ گڑھ دعاوں کیوں کارکٹر آیا حکیم آیا یہاں علاج کیوں کمنائے ہو کہیں جو علاج ہی مزرگ کو نیک لگے تو مہدبان حرز کے حضور اللہ جو کرم رب اولاد نے پتر جنبیں مجھ ہی کر رہے جترے ہیں جو تکلیف ہی ہے کہ رنی جو بند نہ تو کرے مسلسل انہیں جو انجی رنی جو آوا چالوں جائے جب نہ تو کرے مات نہ تو کرے مزرگ ہلو کہ دعا کرے ہو دم کرے ہو بزرگ ہلو بزرگ ہلو بزرگ ہلو بچے مات نظر کرے ہو بچے مات نظر کرے بچے کی گود میں گھنو انہ پو ان کن کے بچے کے اوڑو کرے انہیں جی کن میں کیک پڑیا پس کن میں بزرگ پڑی کرے بچوں جوان جی پیج آتھوں میں ترے دی جو روندل بچوں پلوار بندی پلوار بندی پلوار بندی پلوار بندی کہ حکری جی لمحے میں ترے دی جو روندل بچوں بندی تہرہ سے پہ چاہتا بزرگ پر پڑے آئیں گی کن میں بزرگ چاہتا اثر کالی ہے کہ آئی جی لئے بچوں بتا لیا بچے کے جنگانے نظر چاہی تو آؤ مجھے کچھ فری اکھ سے نٹھو ان بچے جی ماں قرآن جی حافظ آئے جو حضور آئے ان بچے جی ماں قرآن پاک جی حافظ آئے قرآن پاک جی ماں جی عادت ہے کہ روج قرآن پڑھ دی ہوئی جہاں حضور ماں جی عادت ہے سبو جو تاجو جی نماز پڑھی انہیں دلاوہ کے قرآن چاروں کریں ناشتوں پھوئے کریں پہلو مکمل قرآن پڑھی کریں نہ پھول کریں ماں جی عادت ہے سجو مکمل قرآن پاک پڑھی کریں انہیں پھوئی ناشتوں کریں ماں جی عادت ہے بزرگ چاہتا بس بچے جی رونی جو سبب نہیں ہو کہ بچوں پہ جی ماں جی سکم میں ہو نو مہینے سو دی ہیں bestimmt Congo پہلو مکمل قرآن پڑھ کریں ہے فقرآن چاہتا بچ جو였습니다 تو ماں ان پوزیشن میں نائے کہ قرآن پڑھی سگیں ماں ان حال میں نائے کہ قرآن پڑھی سگیں ماں ماتھی چونکہ نعبت ہی تعلیٰ ہے لہذا ان نفاز جی عالم میں ماں قرآن پڑھی نہ سکیں بچو نو مہینے سو دی مکمبر قرآن جی تلابہ سوئیں دنیا میں آئے ہو قرآن سنے لانا ملی ہو بس قرآن جی سنے جن بچے جی آدھت ہوئی قرآن نہ سنی سکے ہو کہاں بیچائیں تیو سارو قطع رلو آؤں جی کن میں فقط قرآن جی اترے آیتوں پڑی کرے آئے آیتوں سنائی ہو بچے کی تسلی ملی رونے جو بند کر جاتا چونکہ میں نے سو دی ماں جی شکم میں بچوں قرآن سنے قرآن سنے جی آدھت ہے رہی قرآن سنے لانا ملی ہو بچوں بیچائیں میں تریڈی رنوں تھی آؤں فقط قرآن سنائے ہوئے ان کے لیاتا سمجھا تو گان اُدھے جاچی نوپیں دی کہ اگر آئینے آؤ اولیاء کرام جی فیرست کھنی کریں نیری ہو تو اولیاء کرام جی اے اونچے مقام آنے کامیابی کچھ یا ماں جو کرانے کے لئے کردار ہے ضرور کردار ہے حضرت خاجہ مہیندین اجمیری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اجمیر وٹا کریں میں بنگال جو ہکڑو سفر آپ فرمائے اجمیر وٹا کریں بنگال پانچہ آیا والدہ کی چون ماں صاحبہ اللہ جو کرم لے رہے ہو آؤں فقط اجمیر وٹا کریں آنے بنگال پانچوں کو ابا اجمیر پھگوئی ہیں اتنے سفر میں لکھو مانو مجھے حتمت تائم تھی کرنے لیکھ بڑی بیا ہزاروں غیر مسلم کلمہ پڑی مسلمان تھی بیا ہزارے کے اللہ توبہ کی توفیق عطا فرمائے ہزاروں پاپی ہزاروں گنے گار ہزاروں مجرم گنائے کے نار توبہ کریں تائم تھی بیا ماں رب جو کرم تنے رہے ہو اللہ مجھے زبان میں اتاثیر رکھے کیا ہوں چین وٹے تبلیغ یہ دین پیش کریاں تو مجھے کہ آج نے سنی کریں اور مجھے عامل کریں تھا بلکہ پھوج کر پھوج ماں اسلام بھی مجارہ دا کرتی در کتروں کرم ہے تو ماں صاحبہ او جواب لے نو خاجہ صاحبہ سنجری ان میں مجھوں کمانا انہیں کمانی کیا ہوں بھرے سودیتوں کی حضو وگر کر دے دودھ تجھے تو جی زبان میں اتنی تاثیر ہے یہ کردار ہے سامین محترم لہذا دین اللہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے تھا فضفر بزارتی دین دیندار نکالا کرے دیندار جو پہلی پسند ہوئے پہلی پسند ہوئے اگر وہ دینداری تھی گھر جو مجھا رہا تو یقین انہوں گھر جنت جنت نہ بن دو جنت جو باگ ہے گھر جنت ہے جن گھر میں شوہر بیوی جا حقوق سمجھے تو بیوی شوہر جا حقوق سمجھے تھی انہیں گھرے بیجا حق مکمل سمجھے کریں ادا کریں تو یقین انہوں گھر جنت ہے جن میں حقوق کی مکمل پاس داری ہے رسول اکرامی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے تھا کہ شوہرے نہ کریں مردیں کہ اللہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم لنو تو توجی عورت سے ہمیشہ محبت کو وردہ رکھیں تو جو سلوک پیار جو ہوئے توجی بیوی جیسا تھے ممکن ہے کہ کوئی خسرت توکہ اندھی پسند نہ ہوئی اللہ جو نبی فرمائے تھا اگر حدیث پاک جو مفہوم ہے حضور جہتا ہے اگر گھنے چیز توکہ پسند نہیں پر ایک آنڈی کو خسرت ایک آنڈی کو آدت توکہ پسند آئے تو حضور جہتا ہے ہکڑی پسندی دا آدت تو نیر باقی بولی میں باقی بولی میں ہنے کوئی کہہو چاہے ہیں کہ ہکڑی عیدی عادت نہ ہے کہ موکے جرہ لگ دوئے کہی برابر آئے ہکڑی ہے نا ہے اللہ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے تھا ہکڑی عادت آئے ہکڑی چیز آئے جو کتو منج نے یہ چیز یہ ہے کہ یہ فقط تولہ کریں پنجا ماہیتر پنجا گر پنجو خاندان مڑے چھڑے کریں فقط تولہ کریں یہی چیز آئے بس ہن چیز ماتے تو ہن جو ہزاروں خامے حضور جہتا بولی ہو اگر ہن تعلیم ماتے آن جو جو عمل آئے کہ یقیناً گرجی میں جا رہا یکڑوں محبت جو ماہور ہوں دو اللہ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم جوانے کے مردیں کے حضور بیوی جے ساتھیں نیک سلوک جو حکم دنوں اللہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور عورتیں کے حضور فرمائیں تک کہ توجہ شہر جہا تومت حق کی طرح ہے رسول اگرامی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے ایوما عمرت ماتت وزوجہا عنہا رادیم دخلت الجنہ حضور فرمائیں تک جو کو عورت پنج شہر جے ساتھیں زندگی ایڈی پسلتیں کہ جنہیں مہی طرح ہیں جو شہر انتے راضی ہو ان حال میں مہی ان حال میں دنیا چھڑیں شہر ان جو انمہ تے راضی ہو یعنی شہر جی فرما برداری شہر جی اطاعت شہر جی ساتھیں وفاداری ایڈی ایڈی ایڈا کے مہی طرح ہیں جو شہر انتے راضی ہو حضور فرمائے تھے اور سیدھی جنہ تک جنہ تک جو کو بین جی شہر کے راضی کریں ہوئی ہے اللہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مردان عورت منی کے حضور علیہ السلام تک تین فرمائے ہوئے ہیں گنے گھر عرہ نظر آیا دینداری اللہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جی دور جی حدیث پاک واقعی جی شکل میں مفہوماً عرص کریاں صحابی رسول جو ایک دو صحابی رسول ہے نکاح تھی خوشبختی اللہ تبارک و تعالی نیک سیرت پاک دامن پارسہ عورت اللہ ان جوان کے عطا فرمائے جیسے نکاح تھی وڑی پاک دامن وڑی پارسہ اگر کہیں کہ نیک خاتوم زندگی دی مجھے رہاً بیسر آئے تو یقیناً ان لاکر دنیا میں جنت ہے نیک خاتوم پاک دامن پارسہ نوار نوار اللہم ربنا آتنا فی دنیا حسنہ اے اللہ حسان کی دنیا میں بلائی دے وفی آخرت حسنہ آخرت میں بلائی دے وفی دنیا حسنہ حضرت علی ان جی تفسیر فرمائے دے چونکہ جو کوئی قرآن پار کی آیتہ انہیں دعا ہے اے اللہ حسان کی دنیا میں بلائی دے حضرت علی جیدہ دنیا جی بلائی سے مراد نیک خاتم نیک خاتم دنیا جی بلائی ہے دنیا جی بلائی ہے دنیا جی بلائی ہے صحیح بخاری جیدی سے فاق حضور علیہ السلام ارشاد فرمائے دنیا ایک بلائی سامان ہے انہیں دنیا جو بہترین سامان نیک عورت ہے نیک عورت ہے دنیا جو بہترین سامان ہے نیک خاتم منصابی رسول کے میں یرسد دی زندگی ونی محبت سے ونی پیار سے پسیلی ہے وفادار بیوی ہے نیک سیرت بیوی ہے اتعاد بزار بیوی ہے اگرونی راج جو ستیلہ کری صحابی رسولی پستر ماتھے دیتیا پانی جی ضرور پہی تھی میں جی بیوی کی جونک جرک پانی بردہ گر جی میں جرک بیوی پانی دے رہے اتفاق سے پانی حاضر نہ ہو شوہر پانی مانگیں پانی حاضر نہ ہے جب پانی حاضر نہ ہو تو کوئی ممکن ہے کہ بارہ نکڑوں گھپے اندو یا اڑوس پڑوس میں جا پانی جو انتظام کرے انہیں بائی جنٹانے شوہر پانی پر انہیں بھگی شوہر جی اکھ لگی تھی ان کے نندر اچھی بیوی سرا نے پانی جو گلاس پانی جو پیالوں کھڑی ہو بھی ہے اگر اتھیارے ان جی سمیر ان کے آواز لینے کہ اگر شوہر کی حقل کرے اتھیاریاں نندر میں خدر اچھی تھی بیعد بھی ہے پانی مانگے آئے مجھو شوہر نے پانی رکھی کرے انہوں سمیرہ تھی نافرمانی ہے لہٰذا نیک قصلت بیوی پانی جو گلاس کھڑی کرے انہیں شوہر جی سرا نے ابھی ہے ابھی ہے کہ سجی رات گزری دی تحجیو جو وقت جو شوہر جاں کھولے خیر اور قرور مصطفیٰ جو دور ہے تحجیو جی وقت مت مڑے ہوتی ہیں آن کھولیں صحابی رسول جی دیتھیں بیوی جو کوئی سرانے پانی جو پیالوں کھڑی ہوئی ہے شوہر جاں تو یہ پانی چاہیے رات پانی منگیا پانی بھرین آواز ہے تاں کے نندر اچھی ہوئی وہ آنکے ہوتی آ رہو نا انہیں اگر سمی رات کرے آن جی یہ تاں جی خلاف نہیں تھی تہلا ستی بنیاں یہ پانی جو گلاس پڑے کرے اجر ہی اطاعت گزاری ہی فرما پرداری شوہر جاں تاں جی چھے تاں نیک حسرت تاں پہلے ہی ہوئی محبت تو انمت ہوں پڑ جی پر اجر ہی ادا نی چھے شوہر کے محبت انمت ہی اتری آوئی پیار اترو آئی خوش اترو تیو انہیں خوشی میں پھر جی بیوی کی چھے کہ مجھے شریک حیات اج آؤ تو انمت ہی اترو خوش رہیاں مجھے ہکڑے حکم مت دیں تو سجی رات پانی جو گراس پھرے کرے مجھے سرانے ہو بھی ہیں تاکہ مجھے حکم نٹوٹے لو زیارے تاکہ نندر میں خلل پہ بے ادمین اچھی تیلا کرے لہذا تو جی ادا مجھے دل میں اتری جھگاں گے انہیں آؤ تو خوش نہیں ہیں اے مجھے شریک حیات اج و اج تو موٹا جکی مانگے اسے تو بھی لیا جکی مانگ نہیں کریں جکی مانگے اسے لیا جلے شوہر خوشی میں چہیں کہ جکی مانگے اسے لیا تو بیوی چیم پھوئے شوہر نامدار دیدہ آؤ جکی مانگا سے جہاں تو خالی سبان بجا توجیے بول نکرے انہیں آؤں پابند ہیں یا توجیے ہر بول کے پورو کرے تری مرتبہ ولی سمانت اندینہ عورت ولی چہیں کہ حضور آئی وائدو کرے ہوتا مو سے وائدو کرے ہوتا جکی مانگا سے دیدہ آؤں جکی مانگا سے جبس توجیے ہکڑی مانگنی زبان مجھا نکرے آؤں مجھے زندگی جیے سو دیمت ہی مجھو کرے لو وائدو کرو کہیں دو جکی مانگے سے دیدہ تیدہ وارم وار انڈال جی سمانت پہ جی شوہر وٹا عورت کی نہیں گئنے انہیں شوہر پر مکمل جواب داری ذمہ داری گئنے کہ ہاں جکی چہیں سے دییا جکی مانگے سے عورت جن چیز جی مانگنی کہیں شوہر وٹا شوہر جی قدمے نیچے زمین لکھنی جبسی مانگنی کہیں مانگنی کہیں کہ مجھے شوہر نامدار اگر آئیں وائدو کرو تھا کہ مجھے جکی مانگا سجیندہ تو مجھے مانگنی یہ ہے کہ آئیں مجھے طلاق دے طلاق دے پس اگال صحابی رسول سو قدمے نیچے زمین لکھنی دیڑی نیچ حسدت پاک دامن وفا شعار وفادار اطاعت گزار بیوی انہیں انمت جل و جان سے شوہر فدہ ہوئے نئی اور طلاق جی مانگنی کرے انجھے قدمے نہیں جانوں تو زمین لکھنی ہی انہیں اگرے کور عوائد ہو کے لہٰذا عوائد ہی جو ہی پابند ہے اوپا گنا وقت سنو مومن کی زبان پتھر پہ لگی مومن کہے کہ زبان دی چڑھو ہی پائن مطلی لیٹو پھٹے نہ کرے مومن کہے کہ زبان ملے زبان مومن ہر حال میں پھورو کرے زندگی جی سو دی مطلی جیسے وائدوں کرے لہذا عبایدوں کرے چکو ہے پھٹے ہی مانگنی تھے تحجد جی وقت میں تلاق جی مانگنی تھے تارے شہر پھنجی بیوی کی چھے کہ مجھ مرضی سے مجھ خوشی سے آؤ تو کہ تلاق دیا کرپنا کرے نہ کرے سکھا پھٹے تو سوائے دو کیوں ہے تو سوائے دو تو کم سے کم مجھ اتری محلق دے حیور جو دعا نے پھائے پڑھوں تحجد جی نماز فجر جی نماز پڑھ دا سی مسجد نبوی شریف میں انہی فاج مسلو اللہ جی نبی جی بارگاہ میں پیش کھا سی خوشی کیوں حضور فیصل اگر اتری محلق دی دی ہوئے بھلے حضور کی پوچھو اللہ جو نبی صلی اللہ جی کی فیصل فرمائی نماز فجر ادا کر بوئی میاں بیوی مسجد نبوی جنٹان نکر آہ نہیں مارو غمے سے چور ہے اکڑی فکر ہے اکڑو ٹینشن ہے ذہن ماتے دماغ ماتے فجر جی رماز ادا کر علا کر جنٹان نکر رہا رستے میں چونکہ غمے میں خیالات میں آئے تو ٹھین دو آہ وعدوں کی ہو ہے اور طلاق جی مانگ نہیں کہ لہذا اللہ جو نبی فیصل کو فرمائی دا بس ہی جنجر دنس نیم ویادی خیالات میں آنے فجر جو ٹائم ہے برابر اجال اپنا جو تھوڑک آندھار پڑ ہے بی بس تی رفی کو آگی اچانک الکے کو گاڑی دیس لگی چھنے سے پیان بیان ماتے میں لگو ہیں جو ماتے فاٹی وی لوی نکھ آیا وفاس یار بی بی سال لے شاور کیوں تھی آرہے ماتے میں خون ہوئی ہو تھی لوی نکھ رہو دی ماتے پٹی بادے لوی بند کے آنے پوئی پین جی شاور کی چاہی کہ حضور آنے پاس پاچہ آلو کرے آنے مون کے آوٹ تلاق نہ کھ آم جو کھ تلاق جی مانگ نہیں کھ ہی سال نکھ آنے جو مانگ نہیں آوٹ کئی آئی سی مون کے تلاق جو مطالب آنے نہ ہے حیرت سے شعور پوچھیں کہ اچانک خیال بدلو کی تلاق جی مانگ نہیں کیا آنے چاہی تلاق لکھ بھی جو حضور اتنی اللہ کرے آنے تلاق جی آوٹ مانگ نی کئی آس مون جو سکھ چین ہوں کہ آن جی گھر میں نصیف کی ہو ہے کوئی تکلیف نہ کوئی پریشان ہی چھتا آوٹ تلاق جو مطالب ہو کیوں اتنی نہ کرے نیک خاتم نیک 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 زمانے میں وہ عورت چہتی کے حضور آوٹ تلاق جو مطالب ہو اتنی را کرے کہ ہو چلے بٹا آن جی نیک آو ہی آن ساتھ زندگی گزاری دی پڑ ہترے سمی میں آن نہ دھو کہ آن جو مطالب کو ڈوکی ہوئے آن جی اک اتنی آن آن جرا پر پیرا تھی دی آن نیک جرا پر تقریف دی آن نیک آن کے کوئی تقریف نہ کوئی پیرا نہ کوئی بیماری نہ تنہ مجھے اڑو چھو کہ ہتر عرزو نکلی آن کے کوئی تقریف نہ کوئی بیرا نہ کوئی بیماری نہ آن کے کوئی ٹینسل نہ کوئی ویادی نہ تنہ مجھے اڑو لگو کہ اللہ آمد ناراض تنہ رب ناراض تنہ کیونکہ اللہ راضی ہوئے کوئی نہ کوئی مارو مات آج کوئی تقریف نہ تو مکیڑو لگو کہ رب ناراض تنہ تنہ سوچ ہوئی چال نہیں اگر لگر کوئی تقریف نکری بھی نہیں کہ اللہ ناراض تنہ کوئی تقریف نہ ہوئی کوئی تقریف نہ ہوئی لہذا نیک خاتون جائیں بس رائیں چھنی پیا آج مات میں جب پون نکری ہو آگ بیڑا تھی در گھر تھی ہو بس موکی سمجھ آنو کہ اللہ آمد ناراض نائے رب راضی ہے جب آمد رب راضی ہے تو آج ساتھ زندگی گزار رہی ہو کوئی تقریف لیکن سوچ ہوئی ان زمان خواتین میں زمانے مردیں جو مجھا رہا سامین مہتر بی نیکی اگر مہتر ہوئے نیک اللہ تبارک وطال اولاد پر نیک عطا فرمائے آنگ 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 یہ عرض کئی دن کہ وہ ترے ڈی جو روندر بچوں بزرک دم بند تھی ہوئی بچوں بزرک بچوں بچوں حضرت ہم پڑھیں بی ایڑو نیک تبو اللہ تعالی انجی گرم بھو علی قلندر جاڑو بی رو آتا فرمائے بطول باش بن حاش وز حسر کہتا کہ زمانی جی تو بطول بن زمانی جی فاطمہ بن تو جی گرم ہے پر اللہ تبارک وطال حسین نت حسین جو غلام ضرور عطا فرمائے نحاز نیکی ہوئے اگر ماں نے پی مہت اللہ تبارک وطال ان کے اولاد پر ضرور نیک عطا فرمائے دو ہزاروں مثال انگالمت علماء حاکموں کے دنوں بس چند جملہ اللہ تبارک وطال قبول فرمائے دعا کریں جن دلنج نکاح تھیں اللہ نے شادی اللہ کریں نیک اولاد سوز واصل دعوان الحمد اللہ